اتر پدیش کے پریاغ راج میں مافیا آتی قیمد اور اس کے بھائی آشرف کی گولی مار کر ہتیا کرنے والوں کا کنیکشن ہریانہ سے جڑا ہوا ہے اس میں ایک شوٹر پانی پت زلے کا رہنے والا ہے جس کا جنم پانی پت میں ہی ہوا ہے یہ شوٹر ارون موڈریا ہے ارون موڈریا کئی سالوں سے پانی پت میں اپنے بھائی اور باقی پریوار کے لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے گاؤں میں اس کا آنا جانا بھی کم ہے ابھی چھے مہینے پہلے ہی اس کا پانی پت میں کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا اس کے بعد وہ یوپی چلا گیا اور وہاں چاچا چاچی کے ساتھ رہنے لگا چاچا چاچی کے گھر کے علاوہ اس نے یوپی میں کئی ٹکانے بنے ہوئے ہیں شوٹر ارون موڈریا کے پتا دیپک اپنے پتا کے ساتھ کافی پہلے سے پانی پت میں رہ کر مزدوری کا کام کرتے تھے گاؤں میں اس کے پاس ڈیڑ بھی کا زمین ہے جس سے گزارا نہیں ہو پاتا تھا اس کے بعد بھی انہوں نے کئی سالوں تک پانی پت میں مزدوری کا کام کیا آٹھ سال بہلے دیپک کمار گاؤں میں چلے گئے یہاں آ کر پہلے آٹو چلایا کئی سالوں تک آٹو چلانے کے بعد آٹو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد سے انہوں نے گلگپے گریٹی لگانا شروع کر دیا شوٹر ارون موڈریا پانی پت میں ہی رہتا تھا لیکن قریب چھے مہینے پہلے وہ پانی پت میں کسی سے جھگڑا ہونے کے بعد گاؤں آیا تھا فیکٹری میں چوکیدار ہیں وہ یہاں فیکٹری میں رہتے ہیں ارون اور کالیا کے دو چھوٹے بھائی بھی ہیں یہ دونوں فریدہ باد میں رہے کر کبار بیچنے کھرینے کام کرتے ہیں ارون موڈریا کی چاچی اور چاچا گاؤں میں ہی رہتے ہیں پولیس سودروں کے مطابق ارون کی چاچی لکشمی نے بتایا کہ ارون بہت پہلے ہی گاؤں آیا تھا اس کے بعد وہ آس تک نہیں آیا ہے ارون کی چاچی نے یہ بھی بتایا کہ وہ گاؤں ضرور آتا تھا لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا آپ کو دانے کہ ارون موڈریا کی عمر قریب بیس سے پچیس سال بتائی جا رہی ہے